وہ گارڈ گیلری میں صادقین گل جی پروفیسر احمد حان چطرہ پریتم بن کلندر اور شید گوھر کلم اسگر علی مسرط عارف تاہر رزوی محمد وارث جمشید کیسر شمائلہ اسلم احمد بخاری تارک حسین رشید ارشد شفقت آوان ارفان قریشی رحمہ نور آغا خور آباس اور سید تاہر رزوی کے فن پارے نمائش کیلئے پیش کیے گئے ماہر حتاتوں اور مصوروں نے سٹی فارٹی ٹو کو بتایا کہ متعدد قرآنی آیات سونے اور چاندی کے امتزاج سے کینواز پر اتاری گئی ہیں اور یہ فن پارے امن و محبت کی آکاسی کرتے ہیں اسمہ حسنہ ہے وننس آف گارڈ انڈ پیس یہ اس کا ٹائٹل ہے سار دصویر کا ٹائٹل ایک ہی ہے قرآن واس خود جو ہے ہر اسلوب میں ایک مکمل فن اور مکمل علم کی حیثید رکھتا ہے وہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قرآن پاک کی جو تاریخ ہے اس سے لوگوں کو متعارف کروائیں نمائش میں شریک مصوروں نے کہا کہ مسلم مصوروں کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے فن حتاتی کے نمونے پیش کیے گئے ہیں جن کا مقصد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے کلام کی فضیلت کو خوبصورت اندازت دنیا تک پہنچانا ہے بیسیکلی سمبل ہے کہ ہم لوگ جو ہیں ہم ایک زندہ قوم ہیں ہم دنیا کا ہر اچھا کام بھی کر رہے ہیں ہم آرٹ کو بھی فروغ دے رہے ہیں ہمارے ہاں آرٹ بھی ہو رہا ہے ہمارے ہاں پرنڈنگ بھی ہو رہی ہے اور ہم نے اس کے ساتھ ساتھ اپنا جو تریڈیشن ہے اپنا جو دین ہے اپنی جو روایات ہیں ان کو بھی نہیں بھولایا ہے ورلڈ وائیٹ پاک کیسن کا ایک پیسول امیج کریئیٹ کریں ان کلیگرفی جو ہے انسانوں کا ہیومن بینگ کا یہ ایکسپریشن رائے شروع سے تو ایکسپریس دیمسل ایسی نمائشوں کے انعقاد سے ناصف نو عموز مصوروں کی حوصلہ افضائی ہوتی ہے بلکہ انہیں تجربہ کار مصوروں سے بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے کیمرمن زشان یوسف کے ساتھ جمیل مرزا سٹی فارٹیٹو موسیقی